سو دیس میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مارسی سے ان پر کھیتی کرو کھول اپنے لئے نیک حمل آگے بھیجو نساء حکم حرس اللہ حکم عورتیں اس طرح جیسے تمہاری کھیتیاں یہ کھیتی کیوں کہا ہے؟ ایک جگہ ہم سے بہت پرانی بات ہے کم سے کم تیس سال پرانی ہوگی دلی میں ایک جگہ ہم گئے تھے وہ ماس کمیونکیشن کے کلاس تھی اس میں سارے ہندو تھے اور وہاں پر مجھ سے ایک سوال ایک لڑکے نے کھڑے ہوگی کیا تھا وہ لڑکے وہ بھی بات کو پھر ریسے گروپ کے اندر شامل ہوا تو ریسے فیملی کا ہوگا وہ بچہ بہت محبت کرنے لگا تھا مجھے آج بھی نام یاد ہے مکیشن کا تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حساب پہلے سے سکھایا گیا ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں نا یہاں پر یہ بات کریں گے تو ان سے سوال کرنا ان نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے قرآن پڑا ہوا بچہ وہاں اس کلاس کے اندر وہ تو آرہ سے سیملی کا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اب وہاں لڑکیاں بھی بہت تھی تو ان نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب بڑا درجہ ڈاؤن ہو گیا منو اسمیتی بھی یہی کہتی ہے اور قرآن نے تو صرف ایک جگہ ایک جگہ کہا ہے منو اسمیتی نے بہت دور تک کہا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے مرس 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 مر بھی ڈالے نہیں تو وہ تو بیکار ہو جائے گی وہ کھیتی وہ زمین انپروڈکٹیز زمین ہو جائے گی جہاں پر کھیتی نہیں کی جائے تو اس لیے یہ مقصد بتا دیا کھیتی کہہ کر کہ مقصد تھا کہ یہ پہلی بات تو نسل چلے اور دوسری بات ایسے چلے کہ تم اس کی بہت حفاظت کرنا اس کی بہت خیال لگنا اس کی یہ ایسا ہی نہیں ہو کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مرجھا جائیں تو یہ کھیتی کہنے کی اندر یہ ساری چیزیں آگئی چیزیں آگئی